نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اوم کشپ وقت حلہ بول کا ہے اب تک آپ نے صرف کار سیوکوں کے موز سے سنا ہوگا قسم رام کی کھاتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے لیکن اب یہ شپت اتر پردیش کے ڈریکٹر جنرل آف ہوم گادز نے بھی لے لی ہے خاکی وردی کے سروت چپدوں میں ایک پد پر آسین ڈی جی کی شپت نے کئی سوال کھڑے کیے لیکن اس سے بھی زیادہ سوال ان بیانوں پر ہے جسے ڈی جی صاحب نے صدبھاونا قرار دیا ہے یہی ہے ہماری بحث کا بڑا مددہ ذرا سنیے تو کیا بھاشن دیا جا رہا تھا اس بھاشن میں کیا کیا کہا جا رہا تھا یوگی راج میں سمیدھان کی شپت لینے والے نے رام مندر کی شپت آخر کیوں لی یہ ریپورٹ پھر چرچہ کے شروعات یوگی کے یوپی میں خاکی نے لی رام بھکتی کی شپت ڈی جی کے سامنے یوگی کے نام پر ہندھوں کو بھڑکایا چندن ہتیا کانٹ کو رام بھکت کی ہتیا بتایا یوگی جی دیکھئے سنیے سوچئے اور سمجھیں جس خاکی وردی دھاری ڈی جی ہوم گارڈ کو دیش نے سمیدھان کی شپت دلائی تھی قانون کی رکشہ کا پاٹ پڑھایا تھا اسی ڈی جی ہوم گارڈ سوری کمار شکلہ نے پد پر رہتے ہوئے قسم خالی ہے کہ وہ رام مندر کا نرمان جلد سے جلد کرائے گا جناب شپت تو صرف بانگی بھر ہے اب آپ وہ بھی دیکھئے جس کے بعد آپ کے ہوش فاختہ ہو جائیں گے ڈی جی ہوم گارڈ کے سامنے یہ ہے آزم خان ان کا پرچہ ہے کہ انہوں نے ایک سنستہ بنائی ہے رام مندر نرمان کے لیے جس کا نام ہے مسلم کار سیوک منچ اور یہ کھلے عام یوپی ہوم گارڈ کے سروچہ دیکاری کے سامنے ہندووں کو یوگی سرکار کے نام پر پھڑکا رہا ہے جس سرکار سے چھے دسمبر کو ایک کام ہوا تھا جس میں کسی نیالے دوارا آدیش نہیں دیا گیا تو اس کام کے لیے لیکن وہ کام ہو دیا تھا تو اب کس نیالے کا آپ انتظار کر رہے ہیں کون گولی چلائے گا بنائیے کون گولی چلائے گا کیا آپ یوگی جی گولی چلائے گا کن سے نکلنے کی آوچکتا ہے رام مندی کی اعمال کے لیے یہ اس طرح سے بیٹھا تو گوشتیاں بہت ہو چکی ہیں جناہوں میں اس کی چرچہ بہت چیز ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد ہمارا کھون تھنڈا ہو جاتا ہو جاتا ہے وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں پر آلوپ لگانا چھوڑ دیتے اور جو لوگ اس کے پکشکار ہیں وہ آگے پڑے ہیں اور جو بیپرچ کے لوگ ہیں ان کو باندھ کر کے کونے ڈال دیتے ہیں ان کی کیا آئیسیت ہے وہ دلال ہے دلالوں کی چکر آپ کو آگے پڑے ہوئے ہیں ہندووں کو جاگرک ہونے کی آویشکتہ ہے ورنہ سو کرو ہندو ہونے کے بعد تو رام مندر کا نرمانہ ہوں پا رہا ہے یہ شن کی بات اگر آپ انتظار کرتے ہیں کہ نیالے کا تو یہ بھی شن کی بات شرام کو نیالے میں دولانا یہ بھی شن کی بات ابے رام بیروز یوکی سرچ چھائے کے لیے اتنی چھتا سن لیا آپ نے اب رام مندر کے لیے گولیوں سے نہیں ٹرنے کی بات نیالے کے چنتہ نہ کرنے کی بات بھروزیوں کو کوئے میں پھینک دینے کی بات یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھی اس وقت وہاں موجود ٹی جی صاحب کو یہ سب غلط نہیں لگا سدبھاؤنا پور باتاون پیدا کرنے کے لیے سنکلپ لے رہے ہیں سپت لے رہے ہیں کہ ہم سب کو راجی کریں گے اور اس میں یہ سامپردائک سدبھاؤنا بٹھانی کے لیے پریاست تھا اس کو کسی نے مس انٹرپٹ کیا ہے واہ ڈی جی سوری کمار شکلہ جی واہ کمال کی بات بتائیے آپ نے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ گولی کی بات ویروتھی کو کوئے میں پھیکنے کی بات کاسگنج کے چندن ہتیا کانڈ کو رام بھک کی ہتیا بتانا سو کروڑ ہندووں کو نیالے کی چنتہ چھوڑنے کی بات گرب کے لیے چھہ دیسمبر کی یاد یہ سب سدبھاؤنا کی باتوں میں آتا ہے امید ہے آپ کے ترک کی یوگی سرکار بھی سنے گی اور اس کے بعد آپ کو اس کا اچھت پرنام ہی دے گی تمہارا بھی شیخ لکھنو آج تا اور آج امید یہی رہے گی کہ اس حلہ بول کے کارکرم کو اس دیش کی سروچ عدالتیں بھی دیکھیں وہ بھی سمجھیں کہ خاکی وردی نے جو یہ رام بھکتی کی شپت لی ہے رام مندر بنانے کی کیا اس کی اجازت اس دیش کا سمویدھان کسی کو دیتا ہے جس طرح کی باتیں اس منج سے بولی گئی ہیں کیا اس دیش کا سمویدھان اس کی اجازت دیتا ہے کئی خاص میں مانا مال سچرچہ میں شامل ہو رہے ڈاکٹر سمبت ماترہ راشر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اکیلیش پرتاب سنگ جی پروکتہ کانگرس پارٹی کے راکیش سنہ جی سنگ ویچارک میرے ساتھ ہیں راجیو رائی جی پروکتہ سماجوادی پارٹی کے ہمارے ساتھ ہیں اور آزم خان راشرہ مسلم کار سیوک منچ کے ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ بھڑکاؤ بھاشن دیا ہے تو سب سے پہلے آزم خان صاحب آپ ہی سے شروعات کرتے ہوئے مجھے پتا ہے بھڑکاؤ شبد آپ کو غلط لگ رہا ہوگا لیکن میں آپ کو ترک کے ساتھ بتاؤں گی کیوں میں اس کو بھڑکاؤ کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے شبد میں ریپیٹ کر رہی ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویپکش کے لوگ ہیں ان کو باندھ کر کونے میں پھیک دیجئے ان کی کیا حیثیت ہے وہ دلال ہے ان کے چکر میں کہاں پڑے ہو وہ کہی طرف سے پیسہ پا رہے ہیں ویدیش سے بھی پیسہ پا رہے ہیں اسطحانی دل بھی دے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی بھاشا کا استعمال ہونا چاہیے ایسے مددوں پر جو پہلے سے ہی دیش میں سمویدن شیل ہے آزم خان صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جب رام بھکت بن کر کے کوئی آدمی بولتا ہے جب رام کے مددے کو لے کر کہ میں آواز اٹھاتا ہوں تو وہاں پر یہ ضرور دیکھ لیتا ہوں کہ جس مددے پر راجنیت تو کی جا رہی ہے پرانتو ابھی تک اس مددے پر کوئی راجنیت نہیں بن پا رہی اور اس سمویدشیل مددے کا لاب سبھی سماجی راجنیتک پارٹیوں نے برابر اٹھایا ہے اور ابھی بھی اس کو لٹکانے کا پریاس کیا جا رہا ہے جس دلش میں ایک سو پچیس کروڑ لوگ رہ رہے ہیں اور سوکڑ جس میں ہندو ہیں اور سوکڑ ہندووں کے رہتے ہوئے بھی رام مندر نہیں بن پا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے آزم خان صاحب دو باتیں ایک تو رام مندر کا مددہ عدالت میں ہے اور آپ شاید اس مددے کو اپنے اس بھاشن سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں فائدے کی جگہ دوسری بات یہ جو آپ بار بار ہندووں کو للکار رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہندو یہ کرنا چاہیں گے آپ کی جو اوچھی باتیں ہیں کہ سب کو باندھ کر کونے میں ڈال دیجئے یہ کوئی ہندو کرنا چاہے گا آپ کی اکسار ہے وہ میں آپ کو بتا دوں نہیں اکثر جو ہے گندگی صاف کرنے کی بات کی جاتی ہے اگر راجنیتی میں گندے لوگ ہیں تو ان کو بلکل بھی اسی پرکار سے کونے میں ڈال دینا چاہیے تاکہ جو ہے سوکھ راجنیت بنے اور جنتہ جناردن کی استائی کرے گا جنتہ جناردن تاہی کرے گی سر کوئے میں کس کو ڈال دینا چاہیے کرے گا یہ مددہ جنتہ جناردن کا ہے یہ مددہ جو ہے 125 کرو بھارتیوں کا مددہ ہے کوئے میں کس کو ڈال دینا چاہیے گا میں ان کی بات کر رہا ہوں جس کے نام پر راجنیت کر رہے ہیں اور ہندو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں کون آپ خوب جانتی ہیں انجرہ جی نام لینے میں ڈر لگ رہا ہے ہم بلکل نہیں ڈرتے ہیں میں بلکل نام بتا دوں کون نام لینے میں ڈر رہے ہیں میں نام لے لوں میں بابری ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں آل انڈیا مرسلن پرسنلا بورڈ کی بات کر رہا ہوں میں اسد الدین اوائیسی کی بات کر رہا ہوں میں محمد آزم خان رامپوری کے بات کر رہا ہوں میں اس پشت روپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں اور ان کے نام پر راجنیت کر رہے ہیں چلے ٹھیک ہے اس کا جواب میں اب آنے پارٹیوں سے لوں گی ایک سیکنڈ سر اب اس کا جواب میں سب سے لوں گی لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ڈی جی صاحب شکلا صاحب خود فون لائن پر جڑ گئے ہیں ڈی جی صاحب آج تک پر آنے کے لیے آپ کا شکریہ لیکن جو آپ سکرین پر کرتے نظر آ رہے ہیں جو شپت میں آپ کہتے ہیں اس کے بپریت اس کے بپریت سر لوگوں کو اکسانے والے ایک منچ پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں سر پولیس کیسے رام مندر بنائے گا پولیس کیسے بنائے گی سر اگر آپ سننے کے لیے مجھے کون کی ہیں تو بتاؤں اور نہیں تو پھر آپ ہی باب بولتے رہے یہ پھر میں کار دوں مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سماج میں صدبھاونا کو بھرانی کے لیے اور سانتکون طریقے سے ماننی اچھتم نیالے کی بھاونا کا سممان کرنے کے لیے جو ابھی کچھ ہی دن پہلے کوٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ سی سہمت کے آدھار پر لوگ کوئی نرمان کی بات کرتے ہیں مندر کی یا مسجد کی تو اس میں کسی کو کوئی آفتی نہیں ہوگی اس دسائے میں کچھ بدھیجیوی لوگوں نے ایک گوشتھی رکھی تھی اس گوشتھی میں سانتکون صدبھاونا پون ماحول بنانے کا ایک سنکلپ لینے کے لیے کچھ مسلم جنٹلمن آگے آئے تھے آپ غلط فیکس بول رہے ہیں شکلہ صاحب آپ غلط فیکس بتا رہے ہیں ہمارے درشکوں کو آپ غلط فیکس بتا رہے ہیں شکلہ صاحب آپ گمراہ کر رہے ہیں آپ غلط فیکس بتا رہے ہیں آپ غلط فیکس بتا رہے ہیں آپ غلط فیکس بتا رہے ہیں کس روتاؤں کو درسپوں کو وہی بات پہنچائیے بہن جی جو بات کہنے والا کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ اس کے جبرجستی کوئی لوگ ارخ لگا لیں تو میرا آپ شن رود ہے آپ غلط فیکس بتا رہے ہیں مسٹر شکلہ یہ جیسے محمد آجم ڈکوار آجم خان تھے اور ساتھ میں ان کے رجوی جی تھے یہ لوگ وہی آزم خان ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے کہا سب کو کوئے میں پھیک دو دی جی صاحب آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ٹی وی پر یہ بڑا شرمناک ہے سر آپ کے پدھ کا ادھیکاری ٹی وی پر جھوٹ بول رہا ہے آپ کے پدھ کا ادھیکاری ٹی وی پر جھوٹ بول رہا ہے سر اور اس کا ارث کا الٹا ارث لگانے لگے آپ ارث الٹا نہیں ہے آپ کے شبد ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ آزم خان صاحب بتا رہے ہیں چلیے آپ نے اپنی بات بول کر آپ چلے گئے لیکن آپ نے غلط فیکس بتا دیے اور ہم فیکس صحیح کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم نہ صرف ویڈیو دکھا رہے ہیں بلکہ فیکس بھی دکھا رہے ہیں جلدی سے ایک ریاکشن جلدی سے ایک ریاکشن سمیت پاترہ جی یوگی جی کیا کوئی کاروائی کریں گے ان ڈی جی صاحب کے خلاف کیونکہ انہوں نے پدھ کے ساتھ نائنصافی کی ہے دیکھیں انجنا جی دو تین بہت مہتوپون ویشہ ہے ایک تو میں ڈی جی صاحب کو ڈیفینڈ کرنے یہاں نہیں بیٹھا ہوں میں ان کا سپوکس پرسن بلکل نہیں ہوں وہ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے دوسری بڑی بات ہے ہم یہاں بڑے پولٹیکل پارٹی کے پروکتہ ہے جو پارٹی ابھی سرکار میں ہے تو پریپکوتہ اور سمگرتہ یہ دونوں ویشہ اور نیانترن ان تینوں کو ساتھ ملے کر چلنا ہوگا دیش کو بانٹنے والی کوئی بھی بات ہم نہیں کر سکتے سمویدان سربوپری ہے سمویدان اور کوٹ کا سممان ہم میں سے ہر کسی کو کرنا چاہیے تیسری بات دیکھیں آجم کھان جی یہاں بیٹھے ہیں میں بھی رام بھکت ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ رام کی بات کرتے ہیں مگر مجھے لگتا ہے جب رام کی بات ہو تو اپنی پرتیدندیوں کو بھی ہم سنے ان کو کوئے میں ڈالنے کی بات تو بلکل ہی نہ کرے ایسی بات نہیں ہے اوے سی جی کے خلاف تو ہم بھی بولتے ہیں ان کی آلوچنا تو ہم بھی کرتے ہیں جو لوگ کنسنسس بنانے سے دور بھاگتے ہیں ان کی آلوچنا تو ہم بھی کرتے ہیں مگر سوستھ لوگتانتر میں آلوچنا ہونی چاہیے ان کو کوئے میں ڈالنے کی بات بلکل نہیں ہونی چاہیے اور ہاں انجنا جی اتنے ورشوں تک رام مندیر بنا نہیں ہے اس کی چندہ سب کو ہوتی ہے اور سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ سحمتی کے ساتھ بھاو رام مندیر کی نیرمان ہو رام مندیر اگر ایوڈیاں میں نہیں بنے گا تو کہاں بنے گا انجنا جی یہ چندہ کا بھی شاہ ہے مگر کوٹ سے اوپر سمبھیدان سے اوپر کوئی نہیں مجھے امید ہے کہ آزم خان صاحب آپ نے سنا اب آپ ہی کہہ رہے کہ یوگی جی گولی نہیں بنائیں گے سمبھیدان سے اوپر جہاں پارلیمنٹ ہے سمبھیدان سے اوپر کوٹ سے اوپر پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ تک جنتہ کی آواز جائے گی میرا مقصد ہے جنتہ کی آواز سانسد میں جائے اس سانسد سے کانون بن کر کے باہر آئے اور رام مندیر کا نیرمان ہو اور ہمارا کام ہے جنتہ کو جاگ روپ کرنا جان آندولت کرنا رام مندیر کے لیے سڑکوں پر اتارنا اور اسی لیے تاکہ جو ہے ماملہ سانسد سے تباہ بنا سکتے راکیش یہ ایک ریاکشن جس کے آدم ترند برید انجنا جی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ان کا سنٹیمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا ایکسپریشن کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا سنٹیمنٹ اور ایکسپریشن کے بیچ ایک گیپ ہے اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جائے وہ دیش کی سوہرد کے لیے دیش کے لیے دیش کے سانسکتی راستوارد کے لیے اچھا گا ایک لائن اور میں جور دوں کہ جو باتیں بابری مسجد ایکسن کمیٹی اور مسلم پرسل اللہ کے لیے کہی گئی ہے کہ یہ لوگ جان بوچ کے اس دیش میں رام جن بھومی کے مددے پر سامپردائی دھروی کرنا چاہتے ہیں تو کونے میں ڈالنے والی بات کو جدی فریز کے روپ میں کہہ رہے ہیں ان کو سائیڈ لائن کرو ان کو پیچھے اٹھا دو تب تو ٹھیک ہے لیکن جدی وائلنس کے روپ میں کہہ رہے ہیں تو ہماری اسامپ نہیں میں اس پر راجیو رائی جی اور اکھیلیش پرتاب سنگھ دونوں کا ریاکشن لوں گی ایک چھوٹے سو بریک کے بعد فورن لوٹرے دیکھتے رہی آج تا ڈی جی صاحب اتر پردیش میں ڈی جی ہوم گارڈ شپت لے رہے ہیں کہ رام مندر بنائیں گے اسی منچ پر کیا کیا کہا گیا جس شخص نے ان کے ساتھ شپت لی وہی آزم خان کیا کہا پہلے ذرا سنا دیتے ہیں دکھا دیتے ہیں پھر سب ہی مہمان بنے ہوئے جس سرکار سے 6 دیتمبر کو ایک کام ہوا تھا جس میں کسی نیالے دوارہ آدیش نہیں دیا گیا تو وہ کس کام کے لیے لیکن وہ کام ہو دیا تھا تو اب کس نیالے کا اب انتظار کرنا کون گولی چلائے گا بنائیے کون گولی چلائے گا کیا آپ یوگی جی کون گولی چلائے گا سب ہی مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے راجیو رائی جی آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ ہی کے پارٹی کے آزم خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہر باندھ کر کوئے میں پھیکیں گے انجرا جی آپ نے شروعات میں ایک بات بہت اچھی کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کارکرم کو دیش کے سروش چنیالے بھی دیکھے میں بھی امید کرتا ہوں کہ وہاں سنگیان لیا جائے گا میں امید یہ بھی کرتا تھا کہ آدھرین سمبیت پاترہ صاحب جو اس پارٹی کے پروکتہ ہیں جس کی سرکار اتر پردیس میں ہیں اور کندر میں بھی ہیں اور سرکار کی جمداری ہوتی ہے کہ آدھرین سمدھانک دائرے میں رہ کر کارے کرے ہمارے جمعانے میں بھی ایک آئی ایس افسر ہوتے تھے سوری پتاپ سنگھ اور سمبیت پاترہ صاحب بھی اور بی جی پی کے تمام پر وقت ہمارے پر سوال کرتے تھے جب اُلٹے سیدھے ہو بیان دیتے تھے کم سے کم میں اتنا ضرور سننا چاہتا ہوں کہ سمدھان کے سپت لینے والا جو اچھ ادھکاری ہے اس طرح کے بات کرتا ہے تو میں بھروسہ دلاتا ہوں سمدھان اور قانون کے مطابق اس ادھکاری پر کاروائی کی جائے گی کلپنا کریے کلپنا کریے کل ایک مسلمان ادھکاری آئی ایس اوئی ایپی ایس کھڑا ہوگا سپت لینے لگے کہ میں وہاں نہیں بننے دوں گا مندیر یا مسجد ہی بناوں گا تو دیش کی حالات کیا ہوں گے آج جو بھاری جنتہ پارٹی کی ساتھی کہتے ہیں انجنا جی آپ بہت برش پترکار ہیں ایک پارٹی کا نام بتا دیجئے جس نے یہ نہیں کہا ہو کہ رام مدے کا سمدھان یا تو آپس ہی سہمتی سے ہو یا اچھی تم نیالے کے آدھے سے ہو میں نے بھی وہی کہا ہے لیکن ہم گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ بڑھ بولے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں دیش بھکتی دیش دروہی رس اٹھکیٹ دینے لگتے ہیں اس طرح کا عادی کاری اور ابھی تک آس جاری ہے کہ آجام خان جو ماننے ور بیٹھے ہوئے ہیں چینل پر کوئے میں پھکوا رہے ہیں ان کے اوپر یہ فیار تک درج نہیں ہوا سمپردائیت ساہرد بگاڑنے کے لئے یہی کاران ہے کہ میرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سپانسرڈ لوگ ہیں جو یہ دو ہزار انیس تک اس طرح کے باتیں بولتے رہیں گے کبھی کسی سے بولوائیں گے کبھی کسی سے بولوائیں گے میں چاہتا ہوں کہ تدکال اس بیقتی کے اوپر جو چینل پر بیٹھ کر کوئے میں پھکوا رہا ہے کاروائی ہو سمبیت پاترہ جی یہ بتائے نا سمبیت پاترہ بتائے سمبیت پاترہ سمبیت جی بولیے جی دیکھئے جہاں تک آجان کھان جی کا سوال ہے میں نے پورے اس بھاشن کو سنا اور میں نے بڑے پشتتا کے ساتھ کہا اور راکیش جی کو بھی میں نے سنا کی سنٹیمنٹ اور ایکسپریشن میں فرق ہے سنٹیمنٹ رام کے پرتی بھاو رکھنا اچھی بھاو رکھنا اچھی بات ہے مگر ایکسپریشن بہت ہی پریپکتہ کے ساتھ رکھنا چاہیے کسی کو کوئے میں پھیکنے کا جو آجان کھان جی نے کہا کیا وہ ایک فریز کے روپ میں پرے ہٹانے کو کہا یا وائلنس کو پروپگیٹ کرنے کے لیے کہا یا ویشہ آپ کو آجان کھان جی سے اسی منج پر پوچھ لینا چاہیے انجرانہ دی چونکی وہ یہاں موجود ہیں وہ خود اس کا ایکسپریشن دے اور اگر وائلنس کرنا چاہتے ہیں تو سبھاوی کروپ سے ہم کسی بھی کیمت بھولا نہیں بھولے دیں گے ہم بلکل اس کا خاندن کریں گے بھولا بلکل نہیں بن رہے ارے یہی آج آپ یاد کریے سماجوادی پارٹی کے آجم سنیے سنیے یہاں سماجوادی پارٹی کے آجم کھان نے کہا تھا کہ کڑگل یود میں ہندووں نے کوئی بھومی کا نہیں نبھائی کول مسلمانوں نے وہاں لڑائی کیا وہاں پر وہ ساماجک سوہارتے نہیں بگاڑ رہے تھے اکھلیش پرتاب سنجی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ سوال یہ ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے جس دلیل کے پیچھے آزم خان چھپ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوٹ نے بھی کہا کہ اگر آف کوٹ کوئی سہمتی بنتی ہے تو اس طرف بڑھنا چاہیے لیکن یہ ساپ تو اکسار ہے آج ہم خان کی بات پہ زیادہ گوھر دے رہے ہیں بحث آپ نے شروع کے ایک ڈی جی سے اس پہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ اس پہ کیا کروائی بنتی ہے کہ نہیں اس پہ کیا ہونا چاہیے جس کے جس کے اوپر بھی گناہ بنتا ہے سب پہ کروائی ہونی چاہیے لیکن اتر پردیش میں ہے کیا کہ یہاں پہ اپرادیوں اور اور ادھکاریوں کا بھاجپائی کرڑ ہو چکا ہے بھاجپا اور اپرادی اور کچھ بھاجپائی پہ ادھکاری ان تینوں کا نیکسس چل رہا ہے اور یہ نیکسس اتر پردیش میں کانون سے اوپر ہیں یہ ان کے ہاتھ کانون سے بڑے ہیں کیونکہ یہ تینوں ملے ہوئے ہیں بھاجپائی اپرادی اور ادھکاری اب یہ صرف مہین نہیں کر رہا ہوں ان کے کم سکم چار منسٹر کہا چکے ہیں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک منتری اوپی راجبھر نے کہا کہ سب بھرسٹا چار میں لپت ہیں سب بھرسٹا چار کر رہے ہیں آپ نے بھی چلایا تھی خبر اکھلیش جی کہ بادہ میں کس طرح سے ادھکاری پلیز رکھیے راکیش جی بیچ میں پہلے بات سن لیجیے میں ادھانڑ کے ساتھ بات رکھتا ہوں میرے باتوں کو سن لیجیے بادہ میں ادھکاری اور بھاجپائی ملکے رام جن محمی پر کانونس پارٹی کی رائے کیا ہے کہ آپ رام جن محمی اس اصحان پر مندر بنانے کے پکش میں ہیں یا بابری مسجد بنانا اور یہ سوچنا جب اوپر تک گئی تو وہاں کچھ آئیے IPS ادھکاری گئی اس بات کو جانچ کرنے تو بھاجپائی اور افتحانی پولیس ادھکاری ملکے ان ورشٹ IPS ادھکاریوں پر حملہ کیے پائے ٹوڑ گیا ایک مطے پر پہلے جواب دہیت ہے کہ جینا وہاں پہانی سنانے لگیے گا تو مجھے سے بھتک جائے گے یو پی میں یو پی میں پولیس کا بھاجپائی کرن ہو گیا ہے جواب دیجئے سمدک پاترہ یو پی میں پولیس کا بھاجپائی کرن ہو گیا ہے نہیں نہیں کہانی کی بات اس سے پہلے اس پر تو جواب دہیت چاہے ہو گیا ہے یو پی میں پولیس کا بھاجپائی کرن ہو گیا ہے دکٹر پاترہ آپ کو کہانی لگنے لگی دکٹر پاترہ بھاجپائی کرن ہو گیا ہے اب یہ بھڑکیں گے تو میں بولوں گا نا دیکھیں انجانا جی جہاں تک جو اکشیپ لگایا گیا ہے کہ آدھیکاریوں کا بھاچپائی کرتا ہو گیا ہے اوہو آپ کو پاکستان کو بھیج رہا ہے بیٹھیں نا یہاں سانتی سے بولیں دیجئے مجھے گیار بتانے ہیں لوگوں کو اوہو یہ اکھلیس جی نا اکھلیس جی کیا اسانتی سے بیٹھے تھے کیا ہو گیا ان کو بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے سانت جائیے سارے آوازیں نکال لیجئے پھر میں بولوں گا ہاں 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 کر لیجئے سب پولیس کا بھاچپائی کرن یا کیا کیا سب کر لیجئے دیش کی عدالت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عدالت کوئی نہیں یہ تیہ کرنے والا ہم تیہ کریں گے دیکھئے 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 ابھی جو پرشن اٹھایا گیا کی پولیس کرنیوں کا وہاں بھاچپائی کرن ہو گیا ہے دیکھئے اوہا بھاچپائی کرن ہو گیا میں اس کا اتتر دے رہا ہاں دیکھئے بھاچپائی کرن گی تین بار انجنہ پوچکے انجنہ جی ان کو سانتو کریے رہے ہیں انہیں سے بلوالی جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہاں بولیے یہ کہاں سے کہاں سے پکڑ کے لاتے ہیں سامبت پاترہ سامبت جی سامبت جی بھاچپائی کرن پولیس کا میں تو بولی رہا ہوں میں تو آپ کو جواب دے رہا تھا انجرا جی دیکھئے بھگوان رام سب کے ہیں میرے بھی ہے آپ کے بھی ہیں بھاجپا کے بھی ہے کانگریس اگر مانتی ہیں تو اگر بھگوان رام کے بھی ہیں مگر سب سے میں تو پون بشاہ ہے اگر ڈی جی نے اگر ڈی جی نے رون والوں چکو کے بیٹھ جاؤ رام کا نام رام کا بیعپار رام کا بیعپار اللہ کا بیعپار بولا جائے گا آپ سے یہ جو جائچند بیٹھے ہیں یہاں پہ کارتے ہیں اگر 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 نام جائچند ہے یہ جائچند ہے جائچند ہے یہ جائچند ہے رام کا بیعپار اللہ کا بیعپار بولتے سمائے ان کا موھو تھرکرا جائے گا مگر رام کا بیعپار تھٹ سے بول دیں گے اگر ہی اگر چکو کے بیٹھ جائے گی اگر 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 پر بی جے پی کا مینیفیسٹو نہیں ہے سر تو دی جی پر کاروائی کریں گے نکال لیں گے پھر میں بولوں گا جوکٹر پاترہ دی جی پر کاروائی کریں گے مطلب ہو کہ ادھکاری پر کاروائی کیا ہوگی مطلب ہو جو سوال انجانہ نے کیا ہے اس کا جواب دو للا بیٹھ کے سانتی سے سنو للا بیٹھ کے سانتی سے سنو مطلب من کرتا ہے کہ شو کو ختم کر کے اٹھ جا جائے یہ بڑا ہی درباگی پورن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کسی کے جھل کا تعلان نہیں ہے کہ بیٹھ کے آپ لوگ اس طرح کی بھاشا کا استعمال کریں بڑا افسوس ہو رہا ہے چھوٹی سی بات ہے مجھے 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 لگتا ہے کہ ہم مدے پر آئے دیکھیں میں میں کمپلیٹ کروں گا سر ڈی جی ہے میں تو مدے پر جواب دے رہا ہوں اتنے گمبیر وشاہ کو آپ لوگ مزار کو اڑا رہا ہے یہ چانت ہوں کہ تبھی تو بڑا گمبیر وشاہ ہے راکے جی دیکھیں وردی والا بیختی کیا اس طرح سے کھلے ہو کر شپت لے سکتا ہے وہ بھی معاملہ جو کوٹ میں ہے آپ ایک دھرم کو اپنے نجی دھرم کو کیا آپ اپنے پروفیشن سے الگ رکھنا ضروری نہیں ہے دیکھیں جنہوں نے سرکاری نیم کا لنگھن کیا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے لنگھن کیا تو کاروائی ہوگی کیونکہ آپ کا سنٹیمنٹ کیا ہے اور آپ کی ڈائیب تو کیا ہے میں مانتا ہوں کہ سرکاری ادھیکاریوں کو پولیس افسرز کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے لیکن دوسری بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں بھارت کے اپراسپتی میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں پرو اپراسپتی اپراسپتی پد پر ہوتے ہوئے جب ان کو لگا اپا ہمید انساری کے بات کر رہا ہوں جب انہوں نے دیش کے دیش میں دیش میں سامپردائی دھرمی کرن جب تک وہ پروسپتی رہے پانچ سال انہیں اتیاجار نہیں دکھا جب وہ پروسپتی کا دوارہ نہیں ملا پد تو انہیں اتیاجار دکھنے تب کانگرس پارٹی کیا کر رہی تھی سماجبادی پارٹی کیا کر رہی تھی اس ادھیکاری نے ایک ادھیکاری کے ناتے سنیج ادھیکاری کے ناتے سے کہا ہوتا ہوں ایک سیمینار میں گئے تھے سیمینار میں انڈیویجل کیا تیسٹی پر وہ بول رہے تھے اپنے ارسس کے لوگ جائیں اپنا جواب لیا کرنے اور دیا کرنے دونوں میں بلیا دیا انتر ہے دیکھو سمیدہ آپ یہ پریز کو کسی ہم اپنے ساکھا میں سوبر رہ تیرنگا پڑھیں گے جنگڑ من گائیں گے اپنے ارسس کی ساکھا میں یہ کب سوبر رہ جنگڑ من پڑھیں گے یہ کب پڑھیں گے یہ تیرنگی کا لگائیں گے بریک لینا پڑھے گا فورا لٹرے دیکھتے رہی آشتر اب آزم خان صاحب آپ کے پاس ذرا آنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یوگی جی تھوڑی ہم پر گولی چلائیں گے اور آپ نے سامنے ڈی جی صاحب کو بلا ہی لیا تھا خود شپت بھی آپ کو لگتا ہے کہ سستی پبلیسٹی کے لیے آپ نے اتنے سمویدن شیل مددے پر جن سو کروڑ ہندووں کو اکسانے کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے آپ نے بڑا غلط کیا ہے یہ احساس ہو رہا ہے آپ کو کہیں آزم خان جی آواز پہنچ رہی ہے کہ پہنچ نہیں بند ہو گئی راجیو راجیو آواز نہیں پہنچ رہی ہے راجیو راجیو آج کس کارکر میں مجھے ایک بات کا بہت دکھ ہے سمبیت پاترہ صاحب ڈاکٹر ہے بدوان ہے اور میں ان کا بہت سمبان کرتا ہے پتہ نا پچھلے کچھ مہنوں سے ستہ کے ہنکار میں کیا ہو گیا ہے جس طرح کی بھانسہ یہ بولنے لگے ہیں جس طرح مجاہ کور آنے لگے ہیں جے چند بولنے لگے ہیں جے چند یاد ہے کون ہے میں تو اٹھر دیں رہا تھا آبین لوگوں نے شروع کیا مطلقتvalند کرتے ہیں میطرہہ میطرہ کرنے لگے مہدی مدی جی کا مزا کون کون basket رہا تھا آپ لوگ مو دی جی کے بھاشن کو کاپی کرنے کی کوشش کردے جائی چند میں بلکل بول ہوں گا ابھی بولتا ہوں جائی چند بول نہیں ہے جائی چند پرتیبنب ہے آپ لوگوں نے جس پرکار سے آپ لوگوں نے جس پرکار سے رام کے نام کے اوپر راجنیتی کرنا اور یہ جو سیلیکٹیو سیکیولارزم سے آگے بڑھ رہے ہیں میں جائچند تو بلکل ہی کہوں گا جائچند کوئی غلط بھاسا نہیں ہے جائچند آئینہ ہے اور جائچندوں کو آئینہ دکھانا چاہیے چلیے بحث کا انت کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کے شور میں تو کوئی کچھ سمجھ نہیں پاتا ہے جائچند کا تو پتہ نہیں لیکن آج کا جائچند وہی ہوگا جو دھرم کے نام پر باٹنے کی کوشش کرے گا چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو چاہے وہ کسی طرح کا تشتی کرن کر رہا ہو دیش دنیا کے باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی آشک لیکن آپ کو یاد دلا دیں اب فورا جائے یوٹیوب پر کیونکہ شو کے ختم ہونے کے فوراں بات سات بجے یوٹیوب پر میں اور آکیش سنا ہوں گے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسی مددے پر لائیو چیٹ نیوز تک پر جب موڈی نے چپا تھا رام 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 راجیا چاہیے دیکھئے راج ساڑے آٹھ بجے صرف نیوز تک کے یوٹیوب چینل لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے